جن جا کر باڈی بنانے کی کوشش کرتا ہے تک کہ سب کو امپریس کر سکے ویسے تو اپنی باڈی کو مینڈین رکھنا بہت ہی اچھی بات ہے لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے ایسے باڈی بلڈرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے باڈی بلڈنگ کی ساری حدیں کروس کر دیں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن رونی کول مین دوستو یہ جو سٹرانگ مین آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام رونی ہے اور اس کا نالک لوزیانہ سے ہے یہ ایک پروفیشنل باڈی بلڈر تھا جو کی ہیوی ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے بہت ہی فیمز تھا اس نے ایک نہیں بلکہ آٹھ دفعہ مسٹر آلمپیا کا ایوارڈ جیتا تھا لیکن ضرورت سے زیادہ ویٹ اٹھونے کی وجہ سے رونی کے کندے کمر اور ریڈ کی ہڈی پر اتنا برا اثر پڑا کہ اب یہ باڈی بلڈر چلنے پھرنے کی بھی قابل نہیں رہا اس کی ریڈ کی ہڈی بری طرح ڈیمج ہو جو کی تھی ایونکہ اس نے تیرہ سے زیادہ سرچریز بھی کروائی تھی لیکن اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور آخر کار اس نے باڈی بلڈنگ کو چھوڑ دیا ویل اپ بندہ حلک بننے کی کوشش کرے گا تو ایسا تو ہوگا ہی گرگ ویلنٹینو دوسرے اگر آپ کو ریسلنگ دیکھنے کا شوق ہے تو آپ نے گرگ ویلنٹینو کا نام سنا ہوگا اسے اس کے ہیوج اور ہیوی مسلز کے وجہ سے جانا چاہتا ہے پسٹ گلاس میں تو اس کے بازوں کو دیکھر ایسا لگتا ہے جیسی یہ آرٹیفیشل ہیں کیونکہ اس کی باقی باڈی اس کے بازوں سے بلکل بھی میچ نہیں کرتی لیکن اس کے مسلز بلکل ریل ہیں اصل میں گرگ اپنی پوری باڈی بنانے کی بجائے صرف اپنے بازوں پر ہی فوکس کرتا تھا اور انہیں بڑا کرنے میں لگا رہتا تھا پہلے تو اس نے ایکسرسائز کے ذریعے نیچرلی مسلز کو بڑھانے کی کوشش کی لیکن جب اسے اس کا من چاہا ریلنٹ نہیں ملا تو اس نے سٹیروائٹس کی انجیکشن لینا شروع کر دیئے سٹیروائٹس کی وجہ سے اس کے آرمز مسلز ستائیس انچ تک بڑھ گئے تھے لیکن یہ اتنا بے وکوف تھا کہ کئی کئی دن تک لگاتار ایک ہی نیڈل سے اپنے آپ کو انجیکشن لگاتا رہتا تھا ایک دنس کے بازو پر اتنا بڑا پاپ بن گیا کہ ڈاکٹرز نے اسے نکالنے کے لیے گرنگ کے بڑے ہوئے مسلز کو ہی کار دیا تھا اصل میں یہ بندہ ڈولوں شولوں کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے گیا تھا اینویس کا ریزللڈ ریلی ٹیریفائنگ تھا مصطفی اسمائل دوستو مصطفی اسمائل ایک ایجپشن باڈی بلڈر ہے جو کہ اپنے یوچ آمز کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس تھا اسے اپنے پوری باڈی کی بجائے صرف بائیسپس بنانے کا شوق تھا یہ اپنے ایکسٹر لارج ڈولوں کی مدد سے ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا اور اس کام کے لیے اس نے سٹیروائٹس کے ذریعے اپنے بائیسپس کو اکتیس ایج تک بڑا کر لیا تھا یہنے اس کا نام گینی سبوکہ ورلڈ ریکارڈ میں بھی لکھا جانے والا تھا لیکن اس سے پہلے ہی اس کی اصلیت کھل کر سامنے آگئی اور سب کو پتا چل گیا کہ اس نے یہ بائیسپس ایکسرسائز سے نہیں بلکہ سٹیروائٹس کے مدد سے بنائے ہیں بلکہ اب بندہ دو نمبری کر کے فیمس ہونے کی کوشش کرے گا تو ایسا تو ہوگا ہی رولی وینکلر دوستو اگر موڈرن دور کے باڈی بلڈرز کی بات کی جائے تو ان میں ایک نام رونی وینکلر کا بھی ہے یہ ایک ڈش باڈی بلڈر ہے باڈی بلڈنگ کی دنیا میں اس سے ڈش بیسٹ کی نام سے جانا جاتا ہے اس کی عمر 45 سال اور ویڈ 145 کیجی ہے اس سے 2018 میں باڈی بلڈنگ چیمپینشپ کا ایوارڈ جیتا تھا یہ اپنی باڈی اور مسلس کو انلارج کرنے کے لیے بہت سٹیروائٹس کا استعمال کرتا تھا در اس سے اس کے بائیسپسو بڑھ گئے تھے لیکن یہ اندر سے اتنے ہی کھوک لے تھے ریسنٹلی کندے پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا شولڈر بری طرح زخمی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اسے سرجری ریکومینڈ کر دی ایک ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سرجری کے بعد یہ شاید کبھی بھی باڈی بلڈنگ نہیں کر پائے گا بلکسی بھی باڈی بلڈر کے لیے اس سے برا نائٹ میر اور بلا کیا ہو سکتا ہے مارکس روحل دوستو یہ جو مانسٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام مارکس ہے اور یہ جرمنی کا ایک بہت ہی فیمس باڈی بلڈر تھا اصل میں مارکس کو باڈی بلڈنگ کا کوئی شوق نہیں تھا اصل میں جب یہ انیس سال کا تھا تو ایک دفعہ فوٹبال میچ کھلتے وقت اس کی کونی پر بہت سخت چوٹ لگ گئی تھی اور ڈاکٹر نے اسے بازو کی ایکسرسائز کرنے کا کہہ دیا تھا یہ ڈلی جم جاتا تھا اور وہاں اس کے اندر باڈی بلڈنگ کا شوق پیدا ہو گیا مارکس نے چار دفعہ مسٹر اولمپیا کا ایوارڈ بھی جیتا ہے اس کے علاوہ اسے آئی ایف بی بی کی طرف سے موسٹ وینز کا ایوارڈ بھی دیا گیا ہے لیکن انفرشنیٹلی باڈی بنانے کے چکر میں اس نے اپنی ہیلتھ بہت زیادہ ڈاؤن کر لی تھی اس کی صحت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے باڈی بلڈنگ کرنے سے منع کر دیا تھا اور آخر کار دو سر دس میں اس نے اپنی کریئر کو ہی سٹاپ کر دیا تھا تاکہ اپنی جان کو بچا سکے یہ ریالی انبلیویبل ہے ٹریفر سمیت دوسر ٹریفر ایک امریکن باڈی بلڈر تھا ویسے تو اس کی باڈی کسی موسٹر سے گم نہیں تھی لیکن اس نے کبھی کسی کمپیٹیشن میں حصہ نہیں لیا تھا اصل میں یہ صرف شوقیا باڈی بلڈنگ کرتا تھا اس کا ایک جم تھا جہاں یہ لوگوں کو ٹرین کرتا تھا پر اس کی باڈی اتنی ہیوش تھی کہ پہلی بار دیکھنے سے تو عام بندی کو بھی خوف آ جاتا تھا اتنے بڑے مسلز ہونے کے باوجود ٹریفر انہیں اور زیادہ بڑھانا چاہتا تھا یہ ڈیلی ایکسرسائز کرتا اور ایون سٹیروائڈز بھی لیتا تھا تاکہ اس کے مسلز اور زیادہ گروہ ہو سکیں لیکن انفرشنیٹلی اتنی زیادہ ایکسرسائز اور سٹیروائڈز کا اثر ڈیریکٹ اس کے ہارڈ پر ہوا اور ایک دن جن میں ورک آٹ کرتے ہوئے اس سے ہارڈ اٹیک آ گیا جس سے ٹریور کی موت واقعہ ہو گئی اینوے جو بھی ہو باڈی بلڈنگ کا جنون انسان کو موت کے گھاڑ بھی اتار سکتا ہے بگ ریمی دوستو بگ ریمی باڈی بلڈنگ کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے جس سے کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایجپشن آئی ایف بی بی کا باڈی بلڈر ہے اس کی عمر اٹھتی سال ہے اور اس کا وزن ایک سو چونتیس کینی سے زیادہ ہے ریمی کا اصل نام محمد حسن ہے لیکن بائی پروفیشن دنیا اسے بگ ریمی کے نام سے جانتی ہے اسے یہ نام اس وقت دیا گیا تھا جب اس نے دو ہزار بیس میں مسٹر اولمپیا کا ایوارڈ جیتا تھا حاصل میں یہ دنیا کا پہلا عرب ایفریکن تھا جس نے یہ ایوارڈ حاصل کیا تھا اس لیے اس کے فینس نے اس کا نام بگ ریمی رکھ دیا ریمی کا مطلب ہوتا ہے کہ پیار کرنے والا اس کے پرسنیلٹی بہتی لونگ اور فرینڈلی ہے اس لیے اسے بگ ریمی کہا جاتا ہے اینوی نام کا تو پتہ نہیں لیکن یہ فیم اور باڈی بڑھانے کے چکر میں اپنی باڈی کا سائز بڑھاتا ہی جا رہا ہے ایونکہ اب تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسی یہ انسان ہے ہی نہیں بلکہ کسی موسٹر کی طرح لگتا ہے یہ سچ میں ہماکت ہے